اسلام علیکم ویلکم تو میر چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیلی گارلک ایگ نوڈلز بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں آپ کو ریسٹورنٹ کی طرح ہی ٹیسٹ دیں گے تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چار سے چھے کپ پانی لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی بل سپون کی جتنا آئل ڈال رہی ہوں پانی جب گرم ہو جائے تب ہم اس میں ہماری نوڈلز دالنے ہیں یہ 150 گرم نوڈلز ہیں اور پیکٹ پہ دیئے گئے انسٹرکشن کے حساب سے آپ کو بوائل کرنا ہے آج کل ہاف بوائل نوڈلز آتے ہیں جو 3-4 منٹس میں بوائل ہو جاتے ہیں اسے بھی ہمیں بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے بیچ بیچ میں ہم پورک سے ہلائیں گے تاکہ یہ نوڈلز سیپریٹ ہو جائے یہ دیکھئے بہت زیادہ کپ نہیں کرنا یہ ہم ہاتھ سے توڑ رہے ہیں تو ہمارے نوڈلز توٹ رہے ہیں اسے ہمیں اور کوٹ نہیں کرنا ہے اسے ڈرین کریں گے یہ دیکھئے ڈرین کر کے تھنڈے پانی سے واش کر کے لیا ہے ہمارے نوڈلز کتنے کھلے کھلے بنے ہیں بلکل ایسا ہی ٹیکسٹر چاہیے ہمیں اس کے بعد ہم اسے تھوڑا سا آئل لگائیں گے آئل لگا کے رکھنے سے ہمارے نوڈلز بہت یہ نون سٹکی بنتے ہیں واپس میں چھپکتے نہیں ہیں تو چلے ابھی نوڈلز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کے لئے میں نے چار انڈے لیے ہیں یہ ایگ نوڈل سے اس لئے انڈوں کی کونٹی ٹیز میں زیادہ جاتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ ایٹ کیا ہے میں نے اور ساتھی ایک ٹی سپون ریڈ چلی سوس ایٹ کر رہی ہوں انڈے کو اچھی طرح سے وسک کر لیں گے اس کے بعد ایک پان میں آئل لیں گے دو سے تین ٹی بل سپون آئل لے کے انڈوں کو فرائ کر لینا ہے ہمیں یہ دیکھیں انڈا جب سیٹ ہو جائے اس کا اوملیٹ جیسا بنانا ہے ہمیں یہ دیکھیں انڈا کو ایسا کٹ کرتے ہوئے ہمیں پکانا ہے اسے وسک نہیں کرنا ہے ہمیں یہ دیکھیں انڈوں کو اس طرح سے کٹ کرتے ہوئے پکانا ہے اور اس کے بڑے بڑے سائز چنگس رکھنے ہیں بہت زیادہ بارک کٹ نہیں کرنا اسے ہمیں یہ دیکھیں انڈا ریڈی ہو گیا ہے تو ہم اسے نکال دیں گے اسے نکال کر اسی کھڑائی کو ہم واش کر کے لیں گے اور اس کے بعد اس میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے اس آئل میں ہمیں ایک ٹیبل سپون چوب چینجر اور یہ دو سکھی لال میرسے ہیں جسے میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ایڈ کریں گے ٹین ٹو ٹو سیکنڈ کے لیے گارلک کو ہمیں ساٹے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں کیرٹ ایڈ کریں گے یہ ہاف کپ کیرٹ ہے کوٹر کپ آنین ہے اور کیپسکم ہے ان کو ہم پہلے ایڈ کریں گے یہ ویجیٹیبلز زیادہ پانی چھوڑتی ہے اسی لئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ان ویجیٹیبلز کو پہلے 30-40 سیکنڈ کے لیے ہم ساٹے کر لیں گے ہم ساٹے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں کیبیج ایڈ کریں گے کیبیج کو بھی ہمیں 30-40 سیکنڈ کے لیے ساٹے کرنا ہے لیکن دھیان رہے اس وقت ہم اس میں نمک نہیں ایڈ کریں گے اگر ہم نے اس وقت اس میں نمک ایڈ کر دیا تو ساری سبزیاں پانی چھوڑیں گی اور وہ ساپٹ اینڈ ساگی ہو جائیں گی جو نوڈلز میں زرا بھی اچھی نہیں لگتی ہے اس کے بعد ہمارے نوڈلز ایڈ کریں گے ہم دیکھیں اویل لگا کے رکھنے سے ہمارے نوڈلز کیسے سپریٹ سپریٹ اور نون سٹکی ہوئے ہیں نوڈلز ایڈ کر کے اس اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اس کے بعد ایک ٹی سپون ڈارک سوئے ساوس ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون ڈینگر ایڈ کریں گے اور ایک ٹی سپون بھر کے چیلی گارلک ساوس اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ ایک ٹی سپون شیزوان چٹنی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی جگہ اور اسے اچھے سے سٹر کرنا ہے ہمیں سارے جو ہمارے سوسیس ہیں وہ نوڈلز کو اچھے سے کوٹ ہونے چاہیے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں سٹر کرتے ہوئے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ سے پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہاپ ٹی سپون ڈاک پیپر ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون ڈی سالٹ ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے دھیان رہے نوڈلز مکس کر کے آپ کو فورا نہیں گیس آف نہیں کرنا ہے بلکہ پانچ منٹ تک اسے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہماری جو سارے سوسیس ہیں وہ نوڈلز میں اچھے سے ایبزوب ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ہمارا فرائی کیا ہوا اور انڈے کے ساتھ بچے اچھے سے سٹر کریں گے سٹر کرتے ہوئے ہمیں پانچ منٹ تک پکانا ہے یہ دیکھئے سارے سوسیس ہمارے نوڈلز اچھے سے لگ گئے ہیں یہ نوڈلز ابھی ہمارے ریڈی ہیں دیکھئے کیسے سیپریٹ سیپریٹ ڈان سٹکی نوڈلز بنے ہیں ہمارے تو چلیں انہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ڈیلیشس اور بنانے میں بہت ہی ایزی نوڈلز ہے اور آپ کو بلکل ریسٹران کی طرح ٹیسد دیں گے تو اسے اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے اور آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ